اسلام علیکم میرا نام محمد علی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں get your manufacturing success with محمد علی اور آپ کو خشام دید ہے کہ یہ manufacturing classes کے اندر اور آج جو ہے وہ ہماری پہلی کلاس ہے جو کے introduction کلاس ہے جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس course کے اندر آپ کیا کیا چیزیں سیکھنے والے اور اس کا فائدہ کیا ہے آؤٹکم بڑا امپورٹنٹ ہے کسی بھی course کے لیے کسی بھی training کے لیے تو اس course کو complete کرنے کے بعد آپ successfully جو ہے وہ software based manufacturing کر سکیں گے یعنی software کو use کرتے ہوئے آپ cnc milling کے جتنے بھی operations ہیں وہ آپ بنا سکیں گے اور نہ صرف بنا سکیں گے بلکہ machine language میں اس کو convert کرنا سیکھیں گے اور جتنی بھی techniques جو کہ software نہیں بتاتا جو کہ basically ایک manufacturer کے mind میں ہوتی ہے نہ صرف ہم software کے tools اور ان کو ان کے process سیکھیں گے apply کرنے کے process سیکھیں گے بلکہ ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ ایک manufacturer جو ہے وہ program کو design کرتے ہوئے program generate کرتے ہوئے جو parameters define کرتا ہے اس کے پیچھے کی theory کیا ہے کوئی specific job machining کر رہا ہے تو program بنانے کے پیچھے جو logic ہے جو theories ہیں وہ کیا ہے وہ تمام ہم اس میں سیکھیں گے اور تھوڑا سا میں course کے بارے میں بتا دوں کہ اس کے table of content کیا ہے تو اس course میں سب سے پہلے آج introduction class ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم manufacturing کو دیکھیں گے manufacturing کیا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ایک manufacturing model کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کس طریقے سے آپ ایک manufacturing model کو جو ہے وہ career کے manufacturing environment کے اندر successfully لا کے اس کی orientation اس کی placement اس کی position کو site کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جناب ہم نے سیکھنا ہے کہ نہ صرف single model بلکہ ایک پوری assemblies کو جو ہماری assembly ہیں اس کو ہم کس طریقے سے manufacturing کے environment میں لاکر جو ہے وہ اپنے objectives کو achieve کر سکتے ہیں اس کے بعد جناب ہم سیکھیں گے کہ work center کیا ہوتا ہے basically اور پھر ہم cutting tool کی configuration سیکھیں گے اس میں کس طریقے سے آپ use کر سکتے ہیں manufacturing کی templates کو model templates کو اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ operations کو detail میں سیکھیں گے اس کے parameters اس کے reference geometry ٹھیک ہے جس میں آپ face mill sequence ہے volume sequence ہے اور اس کے ساتھ آپ کے straight cut surface milling sequence ہے آئیسو line surface milling sequence ہے ٹھیک ہے surface milling operations ہے رفنگ ری رفنگ کیا ہے finishing sequence کس طریقے سے generate کرنی ہے trajectory milling کا کیا role ہے hole making sequence کیا ہے engraving sequence کس طریقے سے آپ نے generate کرنی ہے process manager کیا ہے اور کس طریقے سے آپ نے اپنی sequence کو machine language میں convert کرنا ہے اور اور اس کے تمام ڈیٹیل auxiliary function میں آپ کو اس کورس کے اندر جو ہے وہ سکھا ہوں گا تو بہت اچھا موقع ہے کہ اگر آپ design engineer ہیں manufacturing engineer یا diving mold technologist چاہے ہیں یا mechanical manufacturing سے آپ کا تعلق ہے اور آپ CNC technology کو use کرتے ہیں اپنی ورک شاپ میں اپنی ورک پلیس میں کام کو آسان بنانے کے لیے اور اس کی accuracy کو achieve پر نکلی تو exactly یہ course آپ کے لیے design ہوا ہے تو connector ہی میرے ساتھ انشاءاللہ اس course میں اللہ کے حکم سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے انشاءاللہ ملقات ہوتی ہے نیکس اللہ علیہ وسلم و علیہ وسلم